موسیقی پیارے پرمیشن اس اچھے سامنے کے لئے آپ کو دنیوہ دیتے ہیں اس بائبل وچن سامنے کو بھی آپ آشش ذائق بنا کے دیجئے ان وچنوں کے دوارا ہم جیون پانے کے لئے ہم جلائے جانے کے لئے ہم پراتنا کرتے ہیں ہیشو مسیقے نام سے مانگتے پتا آمین دانیل ادیائی ساتھ بیبیلون کے راجہ بل شزر کے پہلے ورشہ میں دانیل نے پلنگ پر سوپنا اور درشن دیکھے تب اس نے وہ سوپنا لکھا اور باتوں کا سارانش بھی ورنن کیا دانیل نے یہاں کہا میں نے رات کو یہاں سوپنا دیکھا کہ مہا ساغر پر چاروں اور آنڈھی چلنے لگی تب سمودرہ میں سے چار بڑے بڑے جنتوں جو ایک دوسرے سے بین نہ تھے نکل آئے پہلا جنتوں سیہاں کے سمان تھا اور اس کے پنک اکاپ کے سے تھے میرے دیکھتے دیکھتے اس کے پنکوں کے پر نوچے گئے اور وہ بھومی پر سے اٹھا کر منوشیہ کے سمان پاووں کے بل کھڑا کیا گیا اور اس کو منوشیہ کا حردہ دیا گیا پھر میں نے ایک اور جنتوں دیکھا جو ریچ کے سمان تھا اور ایک پانجر کے بل اٹھا ہوا تھا اور اس کے موہ میں داتوں کے بیچ تین پسلیاں تھی اور لوگ اس سے کہہ رہے تھے اٹھ کر بہت ماس کھا اس کے بعد میں نے درشتی کی اور دیکھا کہ چیتے کے سمان ایک اور جنتوں ہے جس کی پیٹ پر پکشی کے سے چار پنک ہے اور اس جنتوں کے چار سر تھے اور اس کو ادھکا دیا گیا پھر اس کے بعد میں نے سوپنا میں درشتی کی اور دیکھا کہ ایک چوتا جنتوں ہے جو بیانکر اور ڈراؤنا اور بہت سامرتی ہے اور اس کے بڑے بڑے لوہے کے دانت ہے وہ سب کچھ کھا ڈالتا ہے اور چور چور کرتا ہے اور جو بچ جاتا ہے اسے پیروں سے رونتا ہے وہ سب پہلے جنتوں سے بیننا ہے اور اس کے دس سینگ ہے میں ان سینگوں کو دھیان سے دیکھ رہا تھا تو کیا دیکھا کہ ان کے بیچ ایک اور چھوٹا سا سینگ نکلا اور اس کے بل سے ان پہلے سینگوں میں سے تین اکھاڑے گئے پھر میں نے دیکھا کہ اس سینگ میں منوشیہ کی اسی آنکھیں اور بڑا بول بولنے والے موہ بھی ہے میں نے دیکھتے دیکھتے انتہ میں کیا دیکھا کہ اسی ہانسن رکھے گئے اور کوئی اتی پراشین ویراجمان ہوا اس کا وسترہ ہمسہ اجلا اور سر کے بال نرمل اون سری کے تھے اس کا سی ہانسن اگنیمیں اور اس کے پہیے دھدکتی ہوئی آگ کے سے دکھائی پڑتے تھے اس پراشین کے سموک سے آگ کھی دھارا نکل کر بہر رہی تھی پھر ہزاروں ہزار لوگ اس کی سیوہ ٹہل کر رہے تھے اور لاکھوں لاکھ لوگ اس کے سامنے حاضر تھی پھر نیای بیٹھ گئے اور پستکیں کھولی گئیں اس سمیں اس سینگ کا بڑا بول سن کر میں دیکھتا رہا اور دیکھتے دیکھتے انتہ میں دیکھا کہ وہ جنتو گھات کیا گیا اور اس کا شریر دھدکتی ہوئی آگ سے بسما کیا گیا شیش جنتووں کا ادھیکار لے لیا گیا پرانتو ان کا پران کچھ سمیں کے لیے بچھایا گیا میں نے رات میں سوپن میں دیکھا اور دیکھو منوشی کے سنتانسا کوئی آکاش کے بادلوں سمیت آ رہا تھا اور وہ اس اتی پراشین کے پاس پہنچا اور اس کو وہ اس کے سمیں پلائے تب اس کو ایسی پربتہ مہیمہ اور راجیہ دیا گیا کہ دیش دیش اور جاتی جاتی کے لوگ اور بیننا بیننا باشا بولنے والے سب اس کے ادین ہو اس کی پربتہ صدا تک اٹھل اور اس کا راجیہ اویناشی ٹھہرا مجھ دانیل کا من وکل ہو گیا اور جو کچھ میں نے دیکھا تھا اس کے کارن میں گھبرا گیا تب جو لوگ پاس کھڑے تھے ان میں سے ایک کے پاس جا کر میں نے ان ساری باتوں کا بھید پوچھا اس نے یہاں کہہ کر مجھے ان باتوں کا ارث بتایا ان چار بڑے بڑے جنتوں کا ارث چار راجیہ ہے جو پرطوی پر ادھائے ہوں گے پرنتو پرم پردان کے پویتر لوگ راجیہ کو پائیں گے اور یوگان یوگ اس کے ادھیکاری بنے رہیں گے تب میرے من میں یہاں اچھا ہوئی کہ اس چوتے جنتوں کا بید بھی جان لوں جو انت تینوں سے بیننا اور اتی بیانکر تھا اور جس کے دانت لوہے کے اور نکھ پیتل کے تھے وہ سب کچھ کھا ڈالتا اور چور چور کرتا اور بچے ہوئے کو پیروں سے روند ڈالتا تھا پھر اس کے سر میں کے دس سنگوں کا بھید اور جس نئے سنگ کے نکلنے سے تین سنگ گیر گئے اور تت جس سنگ کی آنکے اور بڑا بول بولنے والا مو اور سب انیا سنگوں سے ادھیک بیانکر تھا اس کا بھی بید جاننے کی مجھے اچھا ہوئی پھر میں نے دیکھا تھا کہ وہ سنگ پویتر لوگوں کے سنگ لڑائی کر کے ان پر اس سمائے تک پربل بھی ہو گیا جب تک وہ اتی پراشن نہ آیا اور پرم پردان کے پویتر لوگ نیای نہ ٹھہرے اور ان پویتر لوگوں کے راجی دیکاری ہونے کا سمائے نہ آ پہنچا اس نے کہا اس چوتے جنتوں کا ارط ایک چوتہ راجی ہے جو پرتوی پر ہو کر اور سب راجیوں سے بین نہ ہوگا اور ساری پرتوی کا ناش کرے گا اور داؤں کر چور چور کرے گا ان دس سنگوں کا ارط یہ ہے کہ اس راجیہ میں سے دس راجہ اٹھیں گے اور ان کے بعد ان پہیلوں سے بین نہ ایک اور راجہ اٹھے گا جو تین راجہوں کو گیرا دے گا اور وہ پرم پردان کے ویرود باتیں کہے گا اور پرم پردان کے پویتر لوگوں کو پیس ڈالے گا اور سمیوں اور ویوستہ کے بدل دینے کی آشہ کرے گا پرند ساڑے تین کال تک وہ سب اس کے وش میں کر دیے جائیں گے پرندو تب نیای بیٹیں گے اور اس کی پردان چین کر مٹائی اور نشٹ کی جائے گی یہاں تک کی اس کا انت ہی ہو جائے گا تب راجیہ اور پردان اور دھرتی پر کے راجیہ کی مہیمہ پرم پردان ہی کی پردان ارطات اس کے پویتر لوگوں کو دی جائے گی اس کا راجیہ صدا کا راجیہ ہے اور سب پردان کرنے والے اس کے ادین ہوں گے اور اس کی آگیاں مانیں گے اس بات کا ورنن میں اب کر چکا پرندو مجھ دانیل کے من میں بڑی گبرہت بنی رہی اور میں بائیبیت ہو گیا اور اس بات کو میں اپنے من میں رکے رہا ایمن یشایہ ادیائی تیس یہوہ کی یہوانی ہے آئے ان بلوہ کرنے والے لڑکوں پر جو یکتی تو کرتے پرندو میری اور سے نہیں باچہ تو باندے پرندو میرے آتما کے سکھائے نہیں اور اس پرکار پاپ پر پاپ بڑھاتے ہیں وہ مجھ سے بین پوچے مصر کو جاتے ہیں کی فیرون کی رکشہ میں رہے اور مصر کی چایا میں شرن لے اس لیے فیرون کا شرنستان تمہاری لجہ کا اور مصر کی چایا میں شرن لےنا تمہاری نندہ کا کارن ہوگا اس کے حاکم سوان میں آئے تو ہے اور اس کے دوٹ اب ہانیس میں پہنچے ہیں وہ سب ایک ایسی جاتی کے کارن لجت ہوں گے جس سے ان کا کچھ لاب نہ ہوگا جو سہایتہ اور لاب کے بدلے لجہ اور نامدرائی کا کارن ہوگی دکین دیش کے پشووں کے وشہ باری وچن وہ اپنی دن سمپتی کو جوانگدوں کی پیٹ پر اور اپنے کھجانوں کو اونٹوں کے کھبڑوں پر لادے ہوئے سنکٹ اور سکیتی کے دیش میں ہو کر جہاں سیہ اور سیہنی ناغ اور اڑانے والے تیج وشدر سرپ رہتے ہیں ان لوگوں کے پاس جا رہے ہیں جن سے ان کو لاب نہ ہوگا کیونکہ مصر کی سہایتہ ویارت اور نکمی ہے اس کارن میں نے اس کو بیٹی رہنے والی رہب کہا ہے اب جا کر اس کو ان کے سامنے پتر پر خود اور پستک میں لکھ کی وہ بوشیہ کے لیے ورنصدا کے لیے ساکشی بنی رہے کیونکہ وہ بلوہ کرنے والے لوگ اور جھوٹ بولنے والے لڑکے ہیں جو یہوہ کی شکشہ کو سننا نہیں چاہتے وہ درشیوں سے کہتے ہیں درشی مت بنو اور نبیوں سے کہتے ہیں ہمارے لیے ٹھیک نبوت مت کرو ہم سے چکنی چپڑی باتیں بولو دھوکہ دینے والی نبوت کرو مارگ سے موڑو پت سے ہٹو اور اسرائیل کے پویتر کا ہمارے سامنے سے دور کرو اس کارن اسرائیل کا پویتر یوں کھیتا ہے تم لوگ جو میرے اس وچن کو نکمہ جانتے اور اندر اور کھٹلتا پر بروسہ کر کے انہی پر ٹھیک لگاتے ہو اس کارن یہ ادرمہ تمہارے لیے اونچی دیوار کا ٹوٹا ہوا باغ ہوگا جو فٹ کر گرنے پر ہو اور وہاں اچانک پل بر میں ٹوٹ کر گیر پڑے گا اور کمبار کے برطن کے سمان فوٹ کر ایسا چکنا چور ہوگا کہ اس کے ٹکڑوں کا ایک ٹکرا بھی نہ ملے گا جس سے انگیٹی میں سے آگ لی جائے یا ہود میں سے جل نکالا جائے پربو یہ ہوا اسرائیل کا پویتر یوں کہتا ہے لوٹے آنے اور شانت رہنے میں تمہارا ادار ہے شانت رہنے اور بروسہ رکھنے میں تمہاری ویرتا ہے پرنتو تم نے ایسا نہیں کیا تم نے کہا نہیں ہم تو گوڑوں پر چڑھ کر بھاگیں گے اس لیے تم بھاگو گے اور یہاں بھی کہا ہم تیج سواری پر چلیں گے اس لیے تمہارا پیچھا کرنے والے اس سے بھی تیج ہوں گے ایک ہی کی دمکی سے ایک ہزار بھاگیں گے اور پانچ کی دمکی سے تم ایسا بھاگو گے کہ انت میں تم پہاڑ کی چھوٹی کے ڈنڈے یا ٹھیلے کے اوپر کی دواجہ کے سمان رہ جاؤ گے جو چنن کے لیے گھاڑے جاتے ہیں تو اب یہاں اس لیے ویلمب کرتا ہے کہ تم پر انوگرہ کرے اور اس لیے اونچے اٹھے گا کہ تم پر دیا کرے کیونکہ یہوانیا ہی پرمیشور ہے کیا ہی دنیا ہے وہ جو اس پر آشا لگائے رہتے ہیں ہی سیون کے لوگوں تم یرشلے میں بسے رہو تم پھر کبھی نہ رہوگے وہ تمہاری دوہائی سنتے ہی تم پرنششے انوگرہ کرے گا وہ سنتے ہی تمہاری مانے گا چاہے پربو تمہیں وپتی کی روٹی اور دکھ کا جل بھی دے تو بھی تمہارے اپدیشک پھر نہ چپیں اور تم اپنی آنکھوں سے اپنے اپدیشکوں کو دیکھتے رہوگے جب کبھی تم دہائینی اور بائین اور موڑنے لگو تب تمہارے پیچھے سے یہ وچن تمہارے کانوں میں پڑے گا مارگ یہی ہے اسی پر چلو تب تم وہا چاندی جس سے تمہاری خودی ہوئی مورتیاں مڑی ہے اور وہا سونا جس سے تمہاری ڈلی ہوئی مورتیاں آبوشت ہے اشدہ کروگے تم ان کو مہلے کچہلے وستر کے سمن فینک دوگے اور کہوگے دور ہو اور تمہارے لیے جل برسائے گا کہ تم کھیت میں بیج بو سکو اور بومی کو اپج بھی اتم اور بہتایت سے ہوگی اس سمیں تمہارے جانوروں کو لمبی چوڑی چرائی ملے گی اور بیل اور گھدے جو تمہاری کھیتی کے کام میں ہائیں گی وہ سوپ اور ڈلیاں سے فٹکا ہوا سوادشت چارہ کھائیں گے اس مہا سنہا کے سمیں جب گمت گیر پڑیں گے سب اونچے اونچے پہاڑوں اور پہاڑیوں پر نالیاں اور سوتے پائے جائیں گے اس سمیں یہوہ اپنی پرجا کے لوگوں کا گاہ باندے گا اور ان کی چوٹ کو چنگا کرے گا تب چندرما کا پرکاش سوریہ کاسا اور سوریہ کا پرکاش سادگنا ہوگا اور تات سپتہ بھر کا پرکاش ایک دن میں ہوگا دیکھو یہوہ دور سے چلا آتا ہے اس کا پرکوپ بڑک اٹھا ہے اور دوئے کا بادل اٹھ رہا ہے اس کے ہوت کروٹ سے برے ہوئے اور اس کی جیب بسم کرنے والی آگ کے سمان ہے اس کی سانس ایسی امرنے والی ندی کے سمان ہے جو گلے تک پہنچتی ہے وہ سب جاتیوں کو ناش کے سوپ سے فٹکے گا اور دیش دیش کے لوگوں کو بڑکانے کے لیے ان کے جبڑوں میں لگام لگائے گا جب تم پویتر پروکی رات کا ساگیت گاؤگے اور جیسا لوگ یہوہ کے پروت کی اور اسے ملنے کو جو اسرائیل کی چٹان ہے بانسولی بجاتے ہوئے جاتے ہیں ویسے ہی تمہارے من میں بھی آنند ہوگا اور یہوہ اپنی پرطاپی وانی سنائے گا اور اپنا کھروت بڑکاتا اور آگ کی لاؤ سے بسم کرتا ہوا اور پرچند آندی اور اتی ورشا اور اولوں کے ساتھ اپنا بجبل دکھائے گا اشور یہوہ کے شبد کی شکتی سے نشت ہو جائے گا وہ اسے سونٹے سے مارے گا جب جب یہوہ اس کو دند دے گا تب تب ساتھی رف اور وینا بجیں گی اور وہاں ہاتھ بڑھا کر اس کو لگا تار مارتا رہے گا بہت کال سے توپیت تیار کیا گیا ہے وہاں راجہ ہی کے لیے ٹیرایا گیا ہے وہاں لمبا چوڑا اور گھئیرہ بھی بنایا گیا ہے وہاں کی چتا میں آگ اور بہت سی لکڑی ہے یہوہ کی سانس جلتی ہوئی گندک کی دارہ کے سمان اس کو سلگائے گی ایمین دوسرا پورنتیوں ادھیائی پاچ ایک سے پندرہ کیونکہ ہم جانتے ہیں جب ہمارا پرتوی پر کا ڈیرا سری کا گھر گرائیا جائے گا تو ہمیں پرمیشر کی اور سے سورگ پر ایک ایسا بون ملے گا جو ہاتھوں سے بنا ہوا گھر نہیں پرنتو چرستائی ہے اس میں تو ہم کراتے اور بڑی لالسا رکھتے ہیں کہ اپنے سورگیا گھر کو پہین لے کہ اس کے پہیننے سے ہم ننگے نہ پائے جائیں اور ہم اس ڈیرے میں رہتے ہوئے بہت سے دبے کراتے رہتے ہیں کیونکہ ہم اتارنا نہیں ورن اور پہیننا چاہتے ہیں تاکہ وہ جو مرنہار ہے جیون میں ڈھوپ جائے جس نے ہمیں اسی بات کے لیے تیار کیا ہے وہ پرمیشور ہے جس نے ہمیں بیانے میں آتما بھی دیا ہے اتہ ہم سدا ڈھاڑس باندے رہتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ جب تک ہم دےہ میں رہتے ہیں تب تک پربو سے الگ ہے کیونکہ ہم روپ کو دیکھ کر نہیں پر وشواس سے چلتے ہیں اس لئے ہم ڈھاڑس باندے رہتے ہیں اور دےہ سے ہلگ ہو کر پربو کے ساتھ رہنا اور بھی اتم سمجھتے ہیں اس کارن ہمارے من کی امانگ یہ ہے کہ چاہے ساتھ رہیں چاہے الگ رہیں پر ہم اسے باتے رہیں کیونکہ اوشیہ ہے کہ ہم سب کا حال مسیح کی نیای آسن کے سامنے کھل جائے کہ ہر ایک ویقتی اپنے اپنے بلے برے کاموں کا بدلہ جو اس نے دےہ کے دوارہ کیے ہو پائے اس لئے پربو کا بیمان کر ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں پرنتو پرمیشور پر ہمارا حال پرگٹ ہے اور میری آشا یہ ہے کہ تمہارے ویویک پر بھی پرگٹ ہوا ہوگا ہم پھر بھی اپنی بڑائی تمہارے سامنے نہیں کرتے پرن ہم اپنے ویشہ میں تمہیں گمند کرنے کا اوثر دیتے ہیں کہ تم انہیں اتر دے سکو جو من پر نہیں ورن دکھاوٹی باتوں پر گمند کرتے ہیں یدی ہم بے سدھا ہے تو پرمیشور کے لئے اور یدی چائتنیا ہے تو تمہارے لئے ہے کیونکہ مسیح کا پریم ہمیں ویوش کر دیتا ہے اس لئے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ایک سب کے لئے مرا تو سب مر گئے اور وہاں اس نمیت سب کے لئے مرا کہ جو جیویت ہے وہ آگے کو اپنے لئے نہ جیئے پرنطو اس کے لئے جو ان کے لئے مرا اور پھر جیوٹا ایمین پہرے پرمیشور اچھے سامنے کے لئے آپ کو دنیوا دیتے ہیں جیسے دانیل کو اپنے سوپنا اور درشن دکھایا اسی پرکار پرمیشور ہمارے جیون میں بھی ہم لوگ درشن اور سوپنا پانے کے لئے پراتنا کرتے ہیں ہم روپ کو دیکھ کر نہیں وشواز سے چلنے کے لئے مدد کیجئے اور ہم ہمارے لئے نہیں جینا ہے پرمیشور آپ کے لئے جینے کے لئے مدد کیجئے ایشو مسی کے نام سے مانگتے پتا آمین مدد کیجئے مدد کیجئے مدد کیجئے مدد کیجئے مدد کیجئے مدد کیجئے مدد کیجئے